ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ عیسائیت مذہب کے ہیں کرسٹینٹی کے ہیں تو یہ فرمائیے کہ وہ جنت میں کیسے جائیں گے جبکہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان لوگ جائیں گے تو یہ یہاں کہ کسی ینگسٹرز نے یہ سوال پوچھا ہے فرمائیے کہ کیا جواب ہے باردچہ سوال ہے اس نے اپنی ذینی سطح کے مطابق صحیح پوچھا ہے لیکن حقیقت یہ بات مسلم ہے کہ مسلمان ہی جائیں گے یہ پکی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہیں یا نہیں تو یقین ہے وہ مسلمان ہیں اس لئے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے مسلمان کہا ہے اصل میں ہوا یہ کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل نے یہ بات پھیلا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جائے وہ یہودی تھے عیسیٰ کے لئے کہ وہ عیسیٰ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو سب اپنا امام مانتے ہیں لہذا ہر ایک نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ یہودی تھے وہ کہتا وہ عیسیٰ تھے کیونکہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا قرآن کے ذریعے سے کہ ملت عیبراہیمی جو ہے اس کو اختیار کرو اب وہ کہنے کہ ٹھیک ہے وہ عیبراہیم تو یہودی تھے تیازہ ملت یہودی اختیار کرنے کا حکم ہو گیا تو اس پر قرآن نے اس کا رد کیا فرمیس و تعالی مران میں آیات اترائیں کہ ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیفہ مسلمان بلکہ صرف اللہ کی ترجوع کرنے والے سچے مسلمان تھے مسلمان تھے اور وہ ما کانا مل مشرقین اور وہ مشرق بھی نہیں تھے کیونکہ ظاہرہ اس وقت بنی اسرائیل ہوتے تھے مشرقین مکہ ہوتے تھے تو مسلمان ہمارے ہوتے تھے تو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو مسلمان قرار دیا اور فرمایا کہ ان کی جو ملت ابراہیمی ہیں اس کے قریب جو ملت ہے وہ ملت اسلام یعنی شریعت محمدیہ ہے لہذا اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور اسی کے اندر نجات ہے تو مسلمان جو ہے اس معنی میں مسلمان جو ہے وہ سارے انبیاء مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے اور رسالت پر یقین رکھتا ہے کیونکہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں اس نے خود نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہم سب اللاتی بھائی ہیں اللاتی بھائی کا مطلب ہم باپ شریک بھائی ہیں ہمارا باپ ایک ہے لیکن ماں ہیں الگ الگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک ہے اور دین ایک ہونے کی وجہ سے ہم سب مسلمان ہیں لیکن اب ہماری شریعتیں مختلف ہیں کہ لہٰذا حضر موسیٰ کی شریعت موسوی ہے حضر عیسیٰ کی شریعت عیسوی ہے حضر نور علیہ السلام کی شریعت الگ ہے ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہے اور میری جو شریعت محمدیہ ہے تو گویا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بدن تو ایک ہی ہے لیکن لباس مختلف ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ چھوٹا بچہ ہے بدن وہی ہے اس کا لباس مختلف اب وہ بڑا ہوا تو بدن وہی بڑا ہو گیا لیکن لباس مختلف اب ہر زمانے کے اعتبار سے لباس بدلتا رہتا ہے لیکن بدن وہی رہتا ہے جو سار سال پہلے پیدا ہوا تھا اور سار سال کے انسان یہ بدن اس کا وہی ہے بلکل اسی طریقے سے شروع سے اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ دین حنیف جی ہے وہی چلا آ رہا ہے شروع سے جس کی وجہ سے ہر نبی مسلمان ہیں تو وہ دین چلا آ رہا ہے لیکن شریعت کا لباس بدلتے رہے ہر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے حضر موسیٰ اسلام کے زمانے میں ابراہیم کے زمانے میں شریعت ابراہیمیہ کے لباس نبی پاک کا زمانہ ہے تو شریعت محمدی کا لباس تو شریعت مختلف ہے ماہیں الگ الگ ہیں کہ باپ ایک ہے اور دین ایک ہونی کی وجہ سے سارے نبی مسلمان ہیں اور مسلمان جنت میں جائے گا یہ ہمارا بلکل کلم اپنے جگہ درست ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ مسلمان ہیں یادہ وہ یقین جنت میں اچھا اس حساب سے کرسٹینٹی تو اسی لیے ایکسیپٹیبل بھی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالور ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ تو کہے بھی نہیں سکتے کیونکہ عیسیٰ تو ان کی نسبت سے ہے حضرت عیسیٰ کے نام سے عیسیٰ ہم بولتے ہیں تو اس لئے وہ تو ان کو تو عیسیٰ کہہ نہیں جا سکتا درست تو بات کی نسل کو عیسیٰ ہم بولتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی جو ہیں ہم محمدی کہلاتے ہیں اس عیسیت کے مقابلے میں تو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم ام محمدی کہلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی عیسائی کہلائیں گے تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی یہودی کہلائیں گے انہوں نے اپنے یہودہ جو تھا شخص اس کی نسبت سے یہودی نام ان کو مقرر کر لیا اس وجہ سے تو اس لئے اپنے اپنے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے جو عیسائی تھے جو عیسیٰ کی فانور تھے وہ بھی مسلمان اور جنت میں جائیں گے لیکن نبی پاک جب آ گئے اور انہوں نے آ کے جب ان کو پیغام حق دیا شریعت کے لباس بدلا اور انہوں نے اس لباس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ گوہ ہے کہ انہوں نے ڈینائی کر دیا نبی کے اس لباس کو اب گوہ ہے کہ وہ شریعت کے لباس کے بغیر رہ گئے اب یہ گوہ ہے کہ انہوں نے نبی کی تقزیم کی اس لئے اب وہ مسلمان ہونے کی ایسے سے نکل گئے یعنی جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں یا حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں یہودی یا کرسچن ان کے لئے رسول پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے ضروری جب وہ ان کے زمانے میں اگر وہ ان کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اسلام سے خارج وہ مسلمان نہیں رہے کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان رہنے کے لئے تین عقیدیں چاہیئے تھے توحید ہو دوسری جو آخرت کو مانیں تیسے رسالہ یا نبوت کو مانیں وقت کے نبی کو مانیں تو وقت کے نبی کو جب نہیں مانا تو مسلمان ہونے والا جو ختم ہو گیا ان کا منصب لہذا اب وہ جنت کے مستقنی رہے ہیں تینکیو بری مچ آپ نے تفصیل سے بیان کر دیا تیسے رسالہ یا نبوت کو مانیں گے